اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے حج پر گئے اٹھانوے بھارتیوں نے جان گوائی ہے فورن منسٹری نے اس بات کی جانکاری دی ہے اور ان میں بینگلورو کے دو لوگ بھی شامل ہے کچھ کی موت گرمی سے ہوئی ہے تو کچھ کی بیماریوں کے چلتے ہوئی ہے بینگلورو کے دو حاجیوں کے جس میں پانے کی کمی ہوئی تھی فورن منسٹری نے بتایا کہ مکہ میں اب تک اٹھانوے بھارتیوں کی موت ہو چکی ہے اس میں بینگلورو کے دو حاجی بھی شامل ہے منسٹری کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ دوہزار تئیس میں حج یاترہ میں بھارت کے ایک سو ستاسی لوگوں کی جان چلی گئی تھی جانکاری کے مطابق سال دوہزار چوبیس میں بھارت سے ایک لاکھ پیچھتر ہزار بھارتیے حج کے لیے مکہ گئی تھی منسٹری نے بتایا کہ موتیں نیچرل وجہ پرانی بیماریوں اور بڑھا پیکے چلتے ہوئی ہے عرفات کے دن چھے لوگوں کی موت ہوئی اور چار کی موت حاصل کی بچہ سے ہوئی سعودی عرب میں گرمی کے بیچ اس سال حج کے دوران سیکھلو لوگوں کی موت ہو گئے جن میں بینگلورو کے دو حجی زائرین بھی یہاں شامل ہے تو آپ کو بتا دیں کہ حج کے دوران جو ریپورٹ سامنے آئے ہے 98 بھارتیوں کی موت ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کی گرمیوں کی بچہ سے موت ہوئی ہے کچھ کی حاصل کی بچہ سے موت ہوئی ہے تو کچھ لوگوں کی بڑھاپے کی بچہ سے یعنی زیادہ عمر کی بچہ سے موت ہو گئی ہے حالانکہ اس بار دیکھیں تو حج کے دوران ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا اور 1,75,000 بھارتیوں نے حج کا سفر کیا ہے ایسے میں عرفات کے میدان میں بہت زیادہ گرمی کی بچہ سے چھ لوگوں کی موت ہوئی وہیں بینگلورو کے دو حجی بھی گرمی کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی بھی موت ہوئی ہیں حالانکہ ان کی موت کی بچہ گرمی ہے یا پھر زیادہ عمر تھی یہ فلال واضح نہیں ہے لیکن زیادہ تر موتیں گرمی کی بچہ سے بتائے جا رہی ہیں لکتار اس طرح کے خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ سعودی عرب کے اندر ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا اور حج کے دوران 52 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا اور اس کا اثر لوگوں کے اوپر نظر آیا اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ لیاقت علی صاحب لیاقت علی آفاقی حج کمیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی کا رکھ کرتے ہیں لیاقت صاحب استقبال ہے آپ کا سلام ٹی وی میں بہت دکھ بری خبر حج کے دوران اتنے لوگوں کی موت ہونا اب تک جو معلومات حاصل ہو رہے ہیں 98 لوگوں کی حج کے دوران موت ہوئی ہے وجہ کیا ہے کیا گرمی میں ان وجہ ہے یا پھر دیگر اور بھی وجوہات ہیں لیاقت صاحب آواز سن پا رہے ہیں آپ ہماری جی جی سلام علیکم والیکم اسلام صاحب میرے سوال کی دی ہے کہ جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ مایوس کرنے والی ہیں جی آپ نے ابھی 98 کا آگڑا وجہ بتایا ہے اس میں سے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس میں سے جو ہے تقریباً تیس سے پینتیس اموات ایسی ہیں جو پری حج جس کو بہتے ہیں حج سے پہلے کی ہیں اور اس انتھانوے میں وہ سارے ہمارے حج جس اکرام شامل ہیں جو حج کمیٹی اپ انڈیا کے ذریعے بھی آئے تھے جو پی ٹی او کے ذریعے بھی آئے تھے اور جو توریسٹ ویزا پہ بھی کچھ آگڑے بیسے ہمیں ملے ہیں کہ توریس ویزا بھی لوگ آج کرنے آئے تھے اور ان سب اموات جو ابھی تک جو سامنے آئے ہیں تین چار کو چھوڑ کر کے زیادہ تر مطبع اس میں جو اموات ہیں وہ نیچرل ڈیت ہیں ہیٹ سٹوک سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اس میں جی آلیاکہ صاحب کیا ان لوگوں کے جو جزدہ خاکی ہے ان لوگوں کے جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو لانے کے لیے کچھ انتظام کیے جائیں گے کیسے پورا پروسس رہے گا اور ابھی کیا آپ ڈیٹ مل رہی ہے کیسے کوڈینیشن ہو رہا ہے یہ سارے کوڈینیشن جو ہے یہاں پہ سی جی آئی آفیس کی طرف ہوتا ہے کانسل جنرل آف انڈیا ہے یہاں پہ اس میں حج کمیٹی آف انڈیا کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے اور اس میں جو آپ نے اس میں جو جنرلی جو ہوتا ہے کہ جن کی موت یہاں پہ ہو جاتی ہے ان کے جو ہے ڈیڈ باڈی جو ہے یہاں سے لے نہیں جاتے بلکہ یہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ تقفیم و تصفیم یہاں پہ ہو جائے ایک اور میرے سوال آپ سے ہے کیونکہ لگتار یہ خبریں سامنے آ رہے تھیں لوگوں کی شکایتیں بھی تھی کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے جو انتظامات ہونے چاہیے تھے حج کے دوران سعودی گورنمنٹ کے ساتھ وہ نظر نہیں آئے مینا سے دس سیو کلومیٹر دوری پر ہوتل سنکے رکھے گئے اتنا لمبا سفر تیگ کرنا گرمی کی وجہ سے اور دیگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگوں کے ہیٹ سٹوک سے موت ہوئی ہے لیکن یہ بھی خبریں بنے ہوئی تھے انتظامات کو لے کر بھی سوال اٹھے حج کمیٹی آف انڈیا کے اوپر جو رہائشگاہ کی آپ بات کر رہی ہیں جو رہائشگاہ ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے عزیزیا علاقے میں ہی ہوتا ہے تو اس بار بھی عزیزیا علاقے میں ہی تھا وہ ملک ہوگا تھا اور جو چونکہ وہاں سے مینا سے آٹھ سے دس کلومیٹر کی جوری پر بلکل تچ باتیں اور وہاں پر لے جانے کے معقول انتظامات ہوتے ہیں بسس کے ذریعے تو اس بار بھی وہی انتظامات تھیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ لاکھ کے قریب حجاز اکرام وہاں پر موجود تھے جو ہے مینا عرفات کا جو ہوتا ہے تو وہاں پر بسس کے آنے میں تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے یہ بڑا فطری عمل ہے اور یہ ہر سال ہوتا رہا ہے کہ دو سے چار گھنٹے بسس کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو اس بار بھی ہوگا مگر چونکہ جائز بار درجہ حرارت بہت زیادہ تھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 52 ڈگری کے قریب پہنچیا تھا اور لوج بہت زیادہ چل رہی تھی تو جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیاں اور دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا اور چونکہ اس کے بعد جو ہے جنرلی جو ہے جمعراض اور اس کے بعد ہمارے سوافظ زیادت کیلئے جاتے ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ پائدل ہی جانا پریفر کرتے ہیں حالانکہ بسس کا بھی انتظام ہوتا ہے تو بہت سے لوگ بسے سے اور کچھ پرائیویٹ ٹیکسی سے بھی واپس آئے وہاں پہ جو انتظامات تھے جو گزرشتہ سالوں میں جیسے ہوتے آرہے وہ ایسے ہوتے تھے چلی بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے باتشت کرنے کے لیے